دعا کی پھر ایک یہ بھی تاثیر ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے حضور دعا کرتا ہے خاص طور پر دوسرے کے لیے تو اس کے دورے فائدے ہوتے ہیں ایک تو جس کے لیے دعا کی اس کو خیر و برکت ملی مستجاب ہونے پہ اس کی مشکل حل ہوئی اس کی ضروریات پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور کرم اس کو نصیب ہوا دوسرا کرنے والے کے حاکم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے یا جذبہ خیر سگالی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کے لیے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس نے میرے بندے کے ساتھ اتنا پیار کیا اور اس کے لیے اس قدر یہ متفکر ہے اور اس قدر آجزی اور انکساری سے یہ دعائیں کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول فرماتے ہیں پھر جس کے لیے کارہ اسے تو دورہ فائدہ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے بھی ہمیں جس طرح سونے کے لیے دعا ہے صبح اٹھنے کے لیے دعا ہے